السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ایک ہزار بائیس سہلو تو میرے ساتھ تکبیر پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اب سبق سنیے حج کا جو سفر ہے اس سفر کو ذوق اور شوق اور عاشقانا والیہانا جذوے سے کرنا چاہیے یہ ساری عبادت ساری ہی مذہر عشق ہے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں ایسا ہے گویا شہنشاہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور خوش قسمتی سے دعوتی کارڈ اس کے نام بھی آ گیا اس لیے کہ بغیر اللہ جللہ شانوں کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا اسے کی طرف سے طلب اور حاضری کی طلب ہوتی ہے جب ہی کوئی شخص بیت اللہ پہن سکتا ہے کسی شاعر نے کہا ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ جب دنیا میں اس نے اپنا مقام کی زیارت کی صحابت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنے زیارت سے بھی محروم نہ فرمائے گا اپنے ہر عبادت میں اللہ کے لطف و کرم سے قبول کی امید رکھنا چاہیے بڑا کریم ہیں اور اس کے کرم کا ہر شخص کو امیدوار ہونا چاہیے اور پہلے میں میں دیان کر چکا ہوں کہ عرفات میں سب سے بڑا گنہگار وہ آدمی ہیں اور وہ عورت ہے جو عرفات کا میدان میں یہ سمجھے کہ آج میری مغفرت نہیں ہوئی یہ سب سے بڑا گنہگار ہے اس لیے کہ عرفات کے دن کا سورج حاجیوں کے سارے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے اس لیے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں لیکن اب اگلی زندگی حج کی ترتیب پر گزارنی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب امید رکھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے اب انشاءاللہ دو دن کے بعد مدینہ منورہ کے آداب کے سلسلے میں بیان شروع کروں گا میرے ساتھ خالی اتنا پڑھ لیجی آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جھاک کر دیکھتے ہیں اسے اور خوشی سے کہتے ہیں میرا بندہ کیسے پڑھ رہا ہے میں نے پڑھا اللہ نے مجھے دیکھا آپ پڑھو گے اللہ بھی آپ کو دیکھیں گے اور ایک کام یہ کر لیجئے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مارد عورتیں ایمان کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان ساتھ کو جہاں پڑھ کر بخش دیجئے تاکہ انہیں بھی خوشی ہو جو حج میں آئے ہیں وہ بھی صالح ثواب کر لیں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو خاص طور سے ماباپ تو جہاں بخش دیں جو اگر زندہ ہے تو زندہ ہے تو ان کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے اس کے دعائیں کریں جو دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں آج اگر ہم جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی روحوں کو ثواب پہنچائیں گے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد پیشے آنے والے ہمیں ثواب پہنچائیں گے اور اگر ہم بھول گئے تو پیشے آنے والے ہمیں بھول جائیں گے اس لئے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہے سبق ملتے ہی اگرچہ آپ کے مشغولیت کا وقت ہوگا لیکن دو تین منٹ میں اگر کسی کا قبر میں بھلا ہو جاتا ہے تو کیا نقصان جاتا ہے ہمارا اس لئے ان کو ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے بقی باقی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین